اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں کالیج آف فیزیجنس انسرجنس کا فیلو ہوں میں بنیادی طور پر ایک یورولوجسٹ ہوں آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے بہت سے کلینک پر اور کلینک کے باہر سوالات کیے جاتے ہیں وہ موضوع ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں غیر ضروری طور پر ہمارے جسم سے منی خارج ہوتی رہتی ہے اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف بڑھوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز لاسکوں جو منی خارج ہونے کا عمل ہے مردوں میں وہ عام طور پر مباشرت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی مسیس کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں یا ملاب یا سیکشل انٹرکورس کرتے ہیں اس کے بعد منی خارج ہوتی ہے سم ٹائمز جب آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی احتلام کے دوران آپ کو منی خارج ہوتی ہے یہ دونوں پروسس نارمل ہیں ان میں کوئی اچمبے کی یا ان میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نائٹ فالز پیشنٹس کو ہوتے ہیں یا عام افراد کو یا نارمل افراد کو نائٹ فالز ہونا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے اسی طریقے سے جب آپ مباشرت کرتے ہیں تو آپ کو منی آنی چاہیے یہ بھی صحت ہونے کا اور صحت مند ہونے کی ایک نشانی ہے جب آپ کو غیر ضروری طور پر منی آئے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں یورین کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے منی کے چند ایک خطر خارج ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب مجھے قبض رہتی ہے اور جب میں قبض کے لیے زور لگاتا ہوں تب میرے پشاب کے بعد منی خارج ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم اتنا سیریسلی نہیں لیتے جب تک کہ اس میں دیگر علامات شامل نہ ہوں فار انسٹنس اگر آپ کو پشاب میں کوئی پرابلم آ رہا ہے اگر آپ کا پشاب رک رک کے آتا ہے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے آپ کو پشاب کے لیے جلدی کرنی پڑتی ہے آپ کو رات کو پشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑا پخانہ یا پشاب کرتے ہوئے بھی آپ کو درد ہوتا ہے یا آپ کو قبض اخصر رہتی ہے تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو منی خارج ہو رہی ہے یاد رکھیں بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جن میں منی خارج ہوتی ہے پروسٹیٹ کی بیماریاں ہیں انفیکشنز ہیں پروسٹیٹ کے انفیکشنز ہیں بہت سے سپائنل کارڈ کے ڈیزیزز ہیں بہت سے آپ کی جو ریڈ کی ہڈی کے مسئلے ہیں ان میں بھی آپ کو منی غیر ضروری طور پر خارج ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کچھ عدویات لے رہے ہیں اور وہ عدویات ریلیٹڈ ہیں آپ کے ذہنی دباؤ کے علاج کے لیے تو اس میں بھی سمٹائمز منی کا غیر ضروری طور پر خارج ہونا کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے لہٰذا ہر چیز کا اور ہر پرابلم کا ہمیں سلوشن اسی طرح تلاش کرنا پڑتا ہے موسٹ آف دی کیسز یا زیادہ طرح جو کیسز میرے پاس اب میرے کلینک میں آ رہے ہیں وہ عام طور پر نورمل افراد ہوتے ہیں جن کو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو آپ کو منی خارج ہو رہی ہے وہ بیسکلی پروسٹیٹ کی سیکریشنز ہیں جو آپ کو پرابلی قبض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خارج ہوتی ہے سو اس لیے بہت زیادہ پینک میں آنا یا پریشانی ہونا کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں اسی طریقے سے مجھ سے میرے مریض اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب یہ جو منی خارج ہوتی ہے یا خارج ہو گئی ہے کیا اس سے میں کمزور ہو جاؤں گا پروسٹ صاحب یہ جو مجھے احتلام ہوا ہے دو دن اس کے بعد مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو کیا اس سے مجھے شدید کمزوری ہو گئی ہے یاد رکھیں منی کے نکلنے سے آپ کو جسمانی طور پر کمزوری نہیں ہوتی اس کا زیادہ تر لنک جو آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے وہ زیادہ تر آپ کے سائیکلوجیکل یا جو بلیفز ہیں جو آپ یقین جس چیز پر کیے ہوئے ہیں بکوز ہمارے یہاں پہ حکمان ہیں اور بہت سے لوگوں نے اتائیوں نے بھی یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر آپ کے جسم سے منی نکل رہی تو آپ کی مردانہ طاقت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے حالانکہ جو منی ہے اس کا مردانہ طاقت سے یا آپ کی ہوشاری آنے سے یا آپ کو جلدی فراغت سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے لہٰذا جس طرح میں نے ارز کیا کہ ہر چیز کی وجوہات اپنی ہیں اور اس کو ہمیں تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی